اتحاد نیوز سیاسی غفتگو بھی ہوتی رہتی ہے بھلے اس میں اکثر لوگوں کو کچھ معلوم نہیں رہتا لیکن مزاقرہ ہوتا رہتا ہے رات کا کھانا ہو یا پھر شادی بیان میں یہاں وہاں سے کرسیاں کھینچ کر کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور یہی ایک عرصے دراز سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں مسلم سماج مسلم معاشرہ میٹنگ کرنے میں ماہر ہے اس لئے پہلے بطا اور تنزیہ کہتے تھے نشستن گفتن برخواستن مطلب صرف باتیں ہی کرنے کے ہم آدھی ہو چکے ہیں حال ہی میں تیسر مرحلے کا چناؤ ہوا تو پورا مسلم سماج جنگ پر نکلنے جیسے ماہول دیکھنے کو ملا خیر اب چار تاریخ کو نتیجہ آئیں گے اور مان بھی لو کہ مودی چیچا چلے بھی گئے تو کتنا بدلاؤں مسلم سماج میں آنے والا ہے کتنی راحت حاصل ہونی ہے وغیرہ خیر بات مسلم محلے میں شادیوں کے نام پر جہالت پروان چڑھ رہی ہے آخر سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلم سماج اپنی کامیابی کہاں تلاش کر رہا ہے کبھی ووٹنگ کو حرام کہتا تھا کبھی زمین کے نیچے آسمان کے اوپر کوئی کسی کو گستا کے رسول تو کوئی نمیوں والا کام کرنے کا دعویٰ کرتا رہا دو نسلوں کو مسلکوں کے اختلاف میں برباد کر کے آخر میں معلوم ہو کہ اب مودی سی اے ای ای نر سی ایکساسیویل کوڑ لاکر مسلمانوں کے دینی مذہبی معاملات کو ہی ختم کر دے گا اور پھر سب ہی نے مل کر حکومت تبدیلی کا فیصلہ لیا اور ووٹنگ بھی کی انشاءاللہ امید بھی یہی کرتے ہیں کہ مودی حکومت آنے والے چار جنگوں کو چلی جائے گے پر کیا معاملہ یہی تک تھا کیا مسلمانوں کو ستر سال نہیں ملے تھے تب کیا کیا تھا مسلم سماج میں ہر معاملے کو لے کر اختلاف تو ہی ساتھ میں جہالت بھی ہے مسلم لڑکیوں کا غیروں سے بھاگنا پچھلے کچھ سالوں میں سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اب تو دھیرے دھیرے ایک عزیب ذہنیت مسلمانوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے اگر لڑکی غیر کے ساتھ جا بھی رہی ہے تو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے اب تو ہندو دامات کو بھی بڑے عزت کے ساتھ گھر میں داخلہ دیا جا رہا ہے مطلب بیٹی مرتد ہو رہی ہے اس کا خیال تک کچھ والدین کو نہیں رہا آخر کہاں کہاں تک آخلاقیت میں گرتے رہیں گے محض ہوت ڈال کر سیاستے اختدار بدلنے سے حالات نہیں بدلتے حالات دین کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کے حکمات پر چلنے سے بدلتے ہیں اکثر مسلمانوں میں دینی بیزاری دیکھنے کو مل رہی ہے کچھ نوجوان جدو جہد کر رہے ہیں لیکن انہیں رہبری نصیب نہیں ہو رہی کچھ نوجوان آیاشوہ میں پڑے ہوئے ہیں لڑکیاں پڑھ لکھ کر نوکری اور پھر وہی سے کسی غیر کے ساتھ شادی اب معمول بندہ جا رہا ہے اب اس سماع سے کیا توقع کر سکتے ہیں شادیوں میں ڈی جے لگا کر ناچنا شاید مسلمانوں میں اب رسم بنتی جا رہی ہے مطلب اب مسلمانوں میں سب کچھ ایک فارمالیٹی کے تحت مولانا کو بھی اب عادت ہو گئی ہے کہ نکاح پڑھو اپناہ دیا لو اور پھر نکل چلو کتنا دین پر عمل کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے کس کو وقت ہے بھاڑ میں جائے کیونکہ اگر کچھ سمجھانی کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہمیں سب معلوم ہے لوگ کہتے ہوئے ماؤن بھی کوئی ہی سمجھانے سے آگے پیچھے نہیں ہوتے اصل اسلام اور موجودہ دور کے مسلمان بلکل مخالف سمت میں دیکھے جا رہے ہیں بیلگام شہر میں ہی ایسے کئی گھر ہیں جہاں گھر کی بیٹی گھر کے ساتھ شادی کر چکی ہے اور والدین اسے قبول بھی کر چکے ہیں اس طرح کی بڑھتی تہزیب کیا سماج کے لئے بہتر ثابت ہو سکتی ہے پھر شادیوں میں ہو رہی ہے فضول خرچ ایک الگ مسئلہ ہے شادیوں میں آتش باجی عیسائی تہزیب لڑکا لڑکے کا انگوٹے پہنانی کے رسم مطلب اسلام دین سنتوں کے جنازے نکالنا بھی اب فقر سمجھا جا رہا ہے اور مزید تاجب کی بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر گھروں میں حاجی رہتے ہیں کیونکہ یہ تمام تصویر زیادہ پڑھے لکے لوگوں کے گھروں میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کس طرح غیروں کی تہزیب کو بڑے فقری انداز میں پیش کرتے رہتے ہیں ظاہر ہے دولت والے ہونے کی وجہ سے رشتہ دار بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں مطلب اب دینداری کا ڈھونگ عام ہوتا جا دراصل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں کو سماج سے بائیکارٹ ہی کر دیتے کیونکہ اس کے اثرات سماج کے دگر حصے پر پڑھتے ہیں امومن ہم چاہ کر یا نہ چاہ کر ٹی وی سریلز فلموں کا اثر سماج میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی ایک کا اکس ہم شادی بیاہ میں دیکھتے رہتے ہیں اب تو لڑکا لڑکی کی شادی سے پہلے ہی فلمیں بنائی جاتی ہیں شادی سے پہلے بلکل ناچ گانے کے ٹریننگ تربیت دی جاتی ہے اور پھر مولوی نکاح پڑھاتا رہتا ہے نکاح من سنتی کہنے کا مطلب آخر کس بہتر اسلامی معاشرے کا خواب ہم دیکھ رہے ہیں جہاں ہم خود ایسے بل اخلاق اور شادیوں کا حصہ بن کر گھر لوٹتے ہیں گریب کی شادی میں نقص نکالنے والے یہاں تمام غیر اسلامی تحضیب پر خاموش بیٹھ کر الٹا تعریف کے پھول بنتے میں گھر لوٹتے ہیں اڑوس پڑوس میں تو ایسی شادی کا ذکر بڑے فقر سے کرتے ہیں جس شادی پر اللہ اور اس کے رسول کی لانتیں برسی ہو اب کوئی بتائے تو سہیے کہ اس نکاح سے پیدا ہوئی اولاد کیا دین اسلام کے مجاہد ہوں گے کیا اسی کوخ سے ٹیپو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے ہمارے خواب بہت بڑے ہوتے ہیں شادیوں میں تقریبات میں ہیں خالی وقت میں کرسیاں کھینچ کر بڑے بڑے تفسریں کرتے ہیں مسلمانوں کے حالات پر تبادلے خیال کرتے ہیں حکومتوں کو بدلنے کی باتیں کرتے ہیں لیکن جس تقریب میں ہم شریک ہوتے ہیں وہاں اللہ کی لانتیں برستی رہتی ہیں کیونکہ ہم نے دین کو مزاق بنا کر رکھا ہے گلی محلوں میں ڈی جے کی نحسط تو امیر لوگوں میں یہودی عیسائی ہندو توانا تہزیب کو پروان چڑھتے دیکھا جا رہا ہے یقیناً آخری دور کے گواہ ہم بن رہے ہیں لیکن کوشش یہ رہے کہ کسی طرح اللہ کو راضی کرنے والا عمل مجھ سے ہو جائے نیکی نہ کر سکے تو گناہ کے حصے دار تو نہ بنے ہندووں کے ساتھ شادیاں کرنے کے بعد اسے برا بھی نہ سمجھنا اپنے بے غیرتی کا مزارہ ہی کہہ سکتے ہیں کم سے کم ایسی تقریبات میں شامل ہونے سے غرز کرے بھلے ہی کتنے ہی امیر لوگ ہو فلمی انداز میں ہوتی شادیاں دیکھنے کو اچھی لگتی ہوں لیکن ایسی تقریبات پر آسمان سے لانتیں برستی رہتی ہیں بھلے اس کا احساس تمہیں اس وقت نہ ہو لیکن وہ وقت بھی آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے جو عبرتناک ہوگا میرے نبی کے دور کے شادیاں کیسی تھی کیا کام کیا آپ اپنے آپ کو دوگا دے رہے ہو یا اللہ کو دنیا میں بڑے سے بڑے دولتمند لوگ آ کر چلے گئے کتنے فیراؤن اس زمین میں دھس گئے اگر تمہارے پاس دولت آئی ہے تو اس میں غریبوں کا حصہ ہے عیاشیاں اور فضول خرچی کے لئے دولت نہیں آئی ہے اور خاص کر ان والدین پر افسوس ہوتا ہے کہ گھروں کے ساتھ شادیاں کر کے داماد کو گھر میں داخلہ دینا بے غیرتی کی انتہائی کہہ سکتے ہیں خدا کو کیا آپ کو دکھاؤ گے کہاں تک آج کا مسلمان گرتا دیکھا جا رہا ہے آج کا موضوع بولنے کی زورت اس لئے ہوئی ہے کیونکہ مسلمانوں میں بہت سارے مسائل ہیں دینی سماجی معاشی اوٹنگ کو لے کر اتحاد کا مزارہ ضرور دیکھا گیا ضرورت ہے مسلمانوں کے اندرونی مسائل کو لے کر بھی اجتماعی جد و جہد کرنے کی صرف حکومت بدلنے سے تمام مسائل حل نہیں ہوتے یقین انفستائی طاقتوں کو ہارانی کے لئے کوشش اچھی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ مسلمانوں کے فیصلے آسمانوں پر ہوا کرتے ہیں حکومتیں نہیں کرتی کیا معلوم کہ جنہیں ہم نے سیکولر سمجھا ہے کب کمینل بن جائے لہٰذا شادیوں کی اس سیزن میں اسلامی تہذیب کا بھی خیال ہو مکمل سو فیصد نہ سہی پر جتنا ہو سکے اتنا عمل ضروری ہے خاص کر بیٹیوں کو غیروں کے حوالے کر اس پر فقر کرنا اسلام سے بغاوت کرنے کے برابر ہی ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسے لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ